اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفع ضرورت بھیجی محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مجالی سے آزا میں جو پھیلایا جانے والا کھانا یا جس کو آپ تبرک کہتے ہیں اس کے کچھ فقی احکام کیا ہیں اس کے کچھ اخلاقی باتیں اس سلسلے میں کیا ہیں اور اس کے مطالق جو اعتراضات عام طور پر کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں ایک ایسی چیز ہے یہ تبرک کہ شاید جس کو کھلانے والے جس کو بانٹنے والے یا جس کو کھانے والے وہی بھی اس کے آداب سے اس حد تک واقف نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اس کے فقی احکام سے اتنی لوگوں کی واقفیت نہیں ہے کہ جتنی ہونے چاہیے اس کے فوائد اتنے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جتنے ہونے چاہیے اس کی اہمیت سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ لوگ کا محقہ ہو اتنے واقف ہیں اور اس سلسلے میں خاندان اہل بیت کی سیرت کیا ہے اس سلسلے میں علماء کرام کی سیرت کیا ہے اس سلسلے میں جو سالحین ہیں یا مومنین ہیں ان کی سیرت کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کھانا کھلانا جو ہے یہ اب مراسمِ اعضاء کا ایک لازمی حصہ بن گیا لازمی حصہ اور مشتہدین کے ایک بہت بڑی تعداد اس کو شاعرِ حسینیہ میں سے بھی قرار دیتی یعنی اس کو دیکھ کر امامِ حسین کا غم اور ان کی مظلومیت کی یاد آتی اب یہ اس کا شاعرِ حسینیہ میں سے اکثر علماء کی جو ایک جو تعداد ہے وہ اس کو شاعرِ حسینیہ میں سے سمجھتی لیکن جس طرح دیگر مراسی میں اعضاء ہیں کچھ تو ایسی ہیں جس میں واقعیتاً مراجع کا ایک فقی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جو بالکل جائز مباہ متفق علیہ جو رسوماتِ اعضاداری ہیں جن کو تمام علامہ نے جائز اور مستحب کہا ہے اس میں بھی اب کچھ افراد جن کی فکر کچھ وحابیت کی فکر سے متاثر ہے وہ اس سلسلے میں بہت زبانِ اعتراض جو ہے وہ دراز کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان چیزوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں جو سو کالڈ مسلحین ہیں وہ ایک اعتراضات کا ایک توفان عمومی زندگی میں بھی اور سوشل میڈیا پر علی الخصوص اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہمارے مراجع کرام ہیں انہوں نے ہمیشہ جائز اور مباہ اور مستحب مراسیم اعضاء کے خلاف اٹھنے والی جتنی تحریکیں ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے بلکہ کسیسہ پلائی ہوئی دیوار کی تنسین کے سامنے کھڑے اور ان مراسم جائز اور مباہ اور مستحب مراسم کے خلاف یہ جو لوگ اس انداز سے کر رہے ہیں اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہابیت کی ایک سازش یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجتحدین میں سے آیت اللہ محمد حسین جو کاشف الغطہ کے نام سے جن کی کتاب ایک ہے اصل و اصول شیعہ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے وہ فرماتے تھے کہ ازاداری آہیہ دین کا ذریعہ ہے اور ازائے حسین میں اٹھنے والے جتنے میں شبہات ہیں یہ امویوں اور وہابیوں کی سازشوں کا حصہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا اور یہ ہیلے بہانے سارے کارگر ہو گئے اور ان شاعر حسینی میں تاک تو لا گیا اور آپ نے روک دیا ان کو تو یہ ایسی مجالس کے خاتمے کا سبب ثابت ہوں گے کہ جس سے دین کا احیاء وابستہ تو ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آیا جائے ان کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرے جائیں اور ان مراسی میں ازا کو اسی طرح سے جاری اصاری رکھا جائے جیسے ہی اب تک جاری اصاری اور باقاعدہ علماء نے تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے جیسے کہ آیت اللہ سید جواد تبا تبایی تبریزی یہ ان کا فتوہ ہے آپ کے سامنے وہ کہتے تھے یہ مراسی میں ازا پر جو اعتراضات ہیں ایک بےہودہ کام دشمنان اسلام نے ازاداری کے خلاف مورچہ بندی کر لی لیکن اس عظیم وسیلے کو لوگوں کے دلوں سے مٹانا ان کے بس سے باہر البتہ انہوں نے بےہودہ اور لغو قسم کے خلاف حقیقت اعتراضات کا بیج بونا شروع کر دی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے بالکل واضح انداز میں مراسی میں ازا کے جواز کا فتوہ دیا ہے چند احمق اور اقل سے بے بہرہ افراد جو مراجع الزام اور علماء کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا خرافاتی رسمیں مثلا جو ہیں یہ قائم کر رکھی ہیں ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیا جائے اور ان کی ہر بات کو دیوار پر دے مارا جائے یعنی یہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا پر سب چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے اچھا بعض اوقات کیا ہوتے جب کسی رسم کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی تو وہ اس کا موتوادل پیش کرتے ہیں کہ بھئی کیا مناسب نہیں ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ خراجات تبرک وغیرہ پر ہو رہے ہیں یہ ہم اس سے غریبوں کی امداد کرنا شروع کر دیں تو دیکھئے وہ کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے نا کہ کسی بھی غریب کو امام حسین کی آزاداری پر کامپرومائز کر کے اپنا پیٹ بھرنا قبول نہیں کسی شیعہ غریب کو یہ بات قبول نہیں اتنا بغیرت اور اتنا کم ظرف کوئی بھی غریب سے غریب مومن بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آزاداری کے خرچوں میں کمی کرو اور میرا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے پیسے دے دو اس کو الحمدللہ اس کی برکتوں سے خود ہی اتنا پیٹ اس کا بھر جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی بچ جاتا ہے ان غریبوں کے پاس بھی چے جائکہ کہ وہ بھوکے رہے جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کریں آپ غریبوں کی امداد کر دیں اچھا یہی والا سوال اکثر اب میرا پاس اتنا وقت نہیں ہے پورے پورے فتوے پڑھوں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ امام فومینی سے بھی باقاعدہ پوچھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کتنے اس کے اوپر تبرک وغیرہ پر اتنے زیادہ مسارف ہوتے ہیں اور تو کیا بہتر نہیں کہ ہم مسارف ان کے اوپر خرچ کرنے کے وجہ جو خانوادہ شہدہ ہیں ان کے گھروں کی کفالت ہے یا مجروحین ہیں انقلابیں بہت سے زخمی ہیں انقلاب کے دوروں کتنے افراد زخمی ہوئے تھے تو یہ ہم یہاں سے کٹو دی کر کے ان لوگوں کی امداد کر دی جائے تو امام فومینی نے کہا یہ مراسی میں سوگواری سید شہدہ اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائے یعنی یہاں کا پیسہ کٹ کے وہاں نہ دیا جائے باقی تھا مجتہدین نے اس کو دیکھا جائے تو اس وقت بڑا ایک انقلاب نئے نئے آیا تھا اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے اور انقلاب کوئی سوگواری سید شہدہ دو شہدہ ہے یہ فوقیت رکھتی ہے اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائے اور ان کے اوپر خرچ کیا جائے اچھا اسی طرح سے بہت سارے ہمارے اور مراجع ہیں جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ مجالی سے ازا آئیے ماتمی تنظیموں اور باقی شاعر حسینی اور امام حسین کے ظاہرین پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کھانا وانا کھلانا اور کہتے ہیں کہ اس مال کو فقرہ پر خرچ کرنا چاہیے وہ اس کے ذریعے شاعر حسینیہ کو روکنا چاہتے ہیں ان کو فقرہ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ چیز کسی طرح سے رک جائے تو یہ آوازیں بلند کی جاتے ہیں کہ متبادل کے طور پر یہ چیز رائچ کر دی جائے کہ تبرک وغیرہ پیسہ خرچ نہ ہو بلکہ غریبوں اور عربوں کی امداد کر دی جائے اور باقاعدہ آیت اللہ صادق و روحانی ان سے بھی یہی والا سوال بلکہ انہوں نے اپنے ایک فتوہ میں سوال یہ پوچھا گیا کہ فقرہ کو صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے یا امام عزائی امام حسین میں مثلا تبرک وغیرہ کھلانا کھانا کھلانا تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو بقا ہے یہ انقلاب حسینی کی وجہ سے اور انقلاب حسینی کی جو بقا ہے یہ شاعر حسینیہ کے احیاء کی وجہ سے تو شاعر حسینیہ یہ جس کے اندر تبرک وغیرہ بھی آیا ہے افضلو من جمعیل آمال المستحبہ یہ تمام مستحب آمال سے افضلیت رکھتا تو آپ نے دیکھا کہ مجتحدین اس کے اوپر بلکل کامپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور تبرک کھلانا اس میں کھانا کھلانا یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اچھا دیکھیں اس کو یہ تبرک جو ہم باٹتے کیوں ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں لفظ تبرک تبرک ہے نہیں ان چیزوں کے ذریعے کبھی کبھار کچھ چیزوں کے اندر اسلام نے برکت رکھی برکت انشاءاللہ یہ ہماری اگلی ایک نشست طور بھی ہماری ہوگی کچھ اور فقیح احکام کے اوپر تبرک سے ہٹ کر لیکن وہاں پر یہ چیز آئے گی کہ تبرک کس کو کہتے ہیں تبرک میں اور توصل میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے مربوط درود بھیجئے محمد علیہ السلام ہر چیز واجب الاحترام ہے جو بھی ان سے منصوب ہو جائے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں آیت اللہ حسین برجردی وہ فرماتے تھے کہ امام حسین اتنے بلند مقام پر فائز ہیں اور اتنے واجب الاحترام ہے کہ ان سے منصوب ہر چیز کا احترام لازم ہر چیز کا احترام مثلا امام سے منصوب ہو گیا مثلا اگر علم منصوب ہو گیا اب اس کا علم کا احترام ہو گیا ابھی تک کہ کپڑا تھا اب اس کا ایک احترام آ گیا مشک ایک عام مشک ہے گھروں میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی بہت سے جگہوں پر لٹکائی جاتی ہے لیکن مشک سکینہ یا مشک ابباس اس کو آپ انوان دے دیں اب وہی قابل احترام ہو جائے گی عام کپڑا عام کپڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے امام حسین اتنے بلند مرتبہ اور قابل احترام ہیں کہ ان سے منصوب ہر چیز کا احترام لازم ہے اور مجالس اعزا کا تبرک جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ خود شاعر حسینی میں آیت اللہ حسین آیت اللہ عساق فیاض فرماتے ہیں کہ اہل بیت کہ عزاداروں کے لیے مجلس اعزا کا تبرک کا احتمام کرنا یہ تعظیم شاعر حسینی تعظیم شاعر حسینی یعنی آپ نے شاعر حسینی ہے کہ جو تعظیم کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا تبرک کا احتمام کرنے کی سلسلے میں اچھا اب دیکھیں جو کھانا کھلانا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں بڑے فلسفے ہیں اور اگر آپ اہومی اسلام کا مزاج دیکھیں تو اسلام بہانے بہانے سے کھانا کھلانے کی یا اتعام اتعام کی ترغیب دلاتا اچھا اسلام ایک لحاظ سے ہمیں بہت سے احکام میں نظر آتا کہ جیسے اسلام پیسے دینے کو ڈسکریج کر رہا ہو اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کھانا ہی دو مثلا روزوں کے فدیے کہ جناب بڑے افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں اور مثلا حاملہ عورتیں جو ہیں وہ روزہ جو نہیں رکھ پاتی ہیں وہ فدیہ دیں یا بچے کو دودھ پلانے والی جو ماں ہیں وہ فدیہ دیں اسی طریقے سے مریضوں وغیرہ کے بھی احکام آتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں پیسے نہیں دے سکتے آپ کو کھانے ہی کی چیز دینی پڑے گی بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا ہم راشن ڈلوا دیں تو راشن کے اندر بھی اگر آپ ڈلوائیں تو اس میں آپ چائے نہیں دے سکتے آپ پتی نہیں دے سکتے آپ مسالے نہیں دے سکتے آپ چینی نہیں دے سکتے آپ نمک نہیں دے سکتے آپ کو کھانے کی چیز دینی پڑے گی کھانے کی اسی طریقے سے جیسے جان بوچ کر مثلا اگر کوئی روزہ تو ہوتا ہے جیسے کفار احمدی جس کا دینا ہوتا ہے یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانا یعنی ساٹھ افراد کو یا تو کھانے بلکل ساٹھ افراد گن کے آپ ان کو ساٹھ کھانوں کے پیسے نہیں دے سکتے ساٹھ افراد کو کھانا ہی دینا پڑے گا یا تو مثلا دال دیں یا چاول دیں یا گوش دیں یا مثلا ان کو پکا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں یا روٹی بھی ان کو دے سکتے ہیں لیکن آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ کو کھانا ہی دینا پڑے گا اسی طرح سے مثلا حج کے کفاریں مثلا مردوں پر بند گاڑی کا سفر جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور ایک کفارہ ان کو دینا پڑتا ہے اور اس کے اندر بھی ہے کہ جانور زبا کرو اور اس کا گوشت غریبوں تک پہنچاؤ یا مثلا کھانے میں اگر علاچی کا استعمال کیا جائے تو مرد اور دونوں کے لیے ہے کہ ان کو کفارہ دینا پڑتا ہے زافران ہے اسی طریقے سے مثلا قسم توڑنے کے کفاریں اس میں بھی یا تو کھانا دو یا لباس دو یا مثلا بقرائید کی جو مستحف قربانی ہے اس میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس سے بہتر نہیں کہ جانور زبا کرنے سے بہتر ہم غریب کو پیسے دے دیں تو اس کے اندر بھی ہے کہ نہیں آپ کو جانور ہی زبا کروانا ضروری اس کی جگہ پیسے نہیں دے سکتے اسی طریقے سے عقیقے میں سوال اٹھتا ہے کہ عقیقے کے اندر کیا جانور کو زبا کرنا ہی ضروری ہے اس کا گوشت پہنچانا ہی ضروری ہے یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم غریب کو پیسے دے دیں نہیں اس میں بھی ہے کہ جناب زبا کریں اس تک گوشت پہنچائیں کھانے کی چیز اور کھانے میں بھی اس طرح سے ہم گوشت بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن حقیقے میں ایک اور مستحب حکم بھی ہے یا بہتر اس کو سمجھا گیا ہے کہ مائن و ملہن پانی اور نمک کے ساتھ اس گوشت کو پکا جائے یعنی سالن پکا کے شوربہ وغیرے کے ساتھ یہ غریب کو دیا جائے تاکہ اس کو وہ کھا لے تو اسی طریقے سے اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا اس میں وہی کھانے پینے کی چیزیں یعنی اسلام اس کی بہرحال ایک ترغیب دلاتا ہے اس کی ایک اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ گیا یعنی وہ تو اب باقی نہیں رہے گا لیکن جو تم نے کھلایا وہ بوسط پذیر ہو جائے گا یعنی اب اس کی جزا باقی رہے گی یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کتنی تاقید سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے یا عام طور پر جیسے کہ یہاں سے ظاہرین بھی جاتے ہیں اربعین وغیرہ پہ تو وہ لوگ آپ کو ایک لحاظ سے مہمانی تصور کرتے ہیں تو پہرحال امام نے فرمایا اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے تو اس کو کھانے کو پوچھو اچھا وہ کھانے پر اگر تیار نہ ہو تو اس کو پانی کے لئے پوچھو وہ بھی اگر قبول نہ کرے تو اس کے ہاتھ پانی ہے کسی خوشبودار چیز سے دھولا دو اچھا دیکھیں ہم لوگ ہمارے تو یہاں تو احادیث پر اس طرح سے عمل بھی نہیں ہوتا مجھے یاد ہے کہ آج سے شاید دس بارہ سال پہلے میں مرتبہ ایران گیا تھا تو جب گیا تو وہاں پر جو ہمارے ہم میں دوست ہیں ان کو ابا ایک سلوانی تھی کسی درزی کے پاس تو ایک تو دیکھیں ہمارے ہاں کے درزی ہوتے ہیں جو آپ کے دماؤں ہیں آپ خواتین تو زیادہ بہتر جانتی ہیں ان کو لیکن وہ اتنا متقی و پریزگار کہا جاتا ہے کہ مجتہدین اور مراجع تک اس سے آبائیں سلوانے کے لئے آتے ہیں یعنی اسی سے سلواتے ہیں تو اس نے کھانے کو پوچھا ظاہر ہے کہ تکلفات بھی ہوتے ہیں منع کیا پانی کو اس نے پوچھا چائے کو پوچھا سب کو منع کیا تو جلدی جلدی بھاگا بھاگا اندر گیا اور ایک بوتل کے اندر عرق گلاب رکھا ہوتا وہ لے کر آیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے ہاتھ ضرور آپ دھولیں کیونکہ یہ امام کی حدیث ہے کہ کم سے کم اگر کوئی اس پر تیار نہ ہو تو اس کے خوشبودار کسی پانی سے اس کے ہاتھ دھولائی جائیں تو اس حد تک دیکھیں لوگ تقبے پریزگاری آئیمہ کی آہدیثوں کے اوپر عمل اس طرح سے کرتے ہیں تو اب یہ جو تبرک وغیرہ ہے اس کے دیکھیں فقعی احکام بھی اب یہ جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ مہمان کے لئے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے مستحب روزہ اچھا کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان اس کے لئے کھانے کا احتمام کرے اور وضائے ہو جائے وہ کہہ کہ بھئی میں نے تو مستحب روزہ رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے میزبانی کے آداب میں سے بھی ہے کہ مہمان کو بتا کر میزبان مستحب روزہ رکھے کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان نے روزہ رکھا ہے تو شرمہ حضوری میں مہمان بھی کھانا نہ کھائے خود بھوکا رہے تو یہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے بھی اس کی کتنی اہمیت ہے اور اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یہ ان کے قبر مبارک حضرت ابراہیم کی ضرورت بھیجے محمد و علیہ وسلم کہ باقاعدہ تفسیر نور السقلین میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلے جلد میں پیغمبر نے تین وجوہات بتائی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم کو خلیل خدا ہونے کی خصوصیت ان کو عطا ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے کھانا کھلاتے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ جتنے بھی مجلس عزا کے اندر آئے ہوئے جو افراد ہوتے ہیں یہ بھی مہمان ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں آپ انہیں فون کر کے بولاتی ہیں آپ انہیں دوسرے افراد کے ذریعے کہتے ہیں کہ ان کو لے کر آئیے گا آپ پرچے تقسیم کرواتی ہیں بہت سے افراد اخبارات میں اشتہارات دے کر لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں یہ مہمان ہے جب ابراہیم خلیل خدا اتنا بڑا مقام اللہ کے دوست ہونے کا حاصل کر سکتے ہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے پر تو مومنین کرام کو کسی ادبار سے کسی درجے کے اندر اللہ کے نزدیک کوئی مقام ملنا کونسی بڑی بات جب خود خدا کے نبی کو جو پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین نبی ان کو اتنا بڑا مقام خلت کا اہدہ جو ہے یا منصب عطا ہو سکتا ہے تو کسی مقام پر بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ صحیح کوئی نہ کوئی مقام خدا کی نگام میں ایک مومن کو کیوں حاصل نہیں ہوگا اگر وہ ان آئے ہوئے مہمان نازداروں کو کھانا کھلا دیں تو بہرحال البتہ دیکھیں اس پہ اعتراض عموماً وہی افراد کرتے ہیں جو ذرا فطرتاً کنجوس ٹائپ کے واقعے ہوئے ہیں کھانا کھلانے سے گھبراتے ہیں یا یہ کہ کوئی سازشی ٹائپ کی افراد ہوتے ہیں بہرحال دیکھیں قرآن کے اندر باقاعدہ جہنمیوں کو جو اوصاف بتائے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ تقریباً دو تین جگہوں پر کہ وہ مسکین ہیں وہ کھانا نہیں کھلاتے وَلَمْ نَكُوْ نُطْعَمُ الْمِسْكِينَ لَمْ نَكُوْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے جہنمی ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنمی ہے کونسی چیزی لے کر آئی وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے وَلَمْ نَكُوْ نُطْعَمُ الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی وہی کھانا نہ کھلانا وہ دیکھئے وہ اس لحاظ سے اس کی ایک مضمت آئی ہے یا جو سور معون میں ہے وَلَا يَحُضَّ وَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کا اچھا اب کیونکہ عزائے امام کے اندر تو غریب اور فقیر اور امیر سب آتے ہیں تو ان سب کو کھانا کھلانے کی ایک الگ مشروعیت اور دیکھا جائے تو سب درِ حُسین کے فقیری ہیں چاہے وہ امیری کیوں نہ ہو درِ حُسین کا فقیر بن کے یہاں پر آتا ہے تو اس لحاظ سے یہ فقیر اور مسکین درِ امام حُسین پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے ان کو کھانا کھلائی اور یہ یہ مجلسِ عزا کا تبرک یہ امام حُسین سے منصوب ہو کر اس قدر فوائد رکھتا ہے اس قدر شفا رکھتا ہے اس قدر سیرت علماء اور صالحین میں اس کے واقعات ملتے ہیں کہ باقیدہ سننے میں آتا ہے کہ ایک عالم دین تھے کہ جو اگر کہیں رستے میں جا رہے ہوتے تھے وہ دس سبیلے بھی آتی تھیں تو ہر سبیل سے ایک ایک گھونٹ ضرور پیتے تھے یعنی اس کے اندر ایک ایسی شفا اور ایک ایسی برکت ہے کس نے کس خلوص کے ساتھ یہ تمام چیزیں لگائی ہیں بارکہ امام حُسین میں اگر یہ چیز قبول ہو جائے تو وہ کتنی برکت اور شفا کا باعث ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تہرانی آیت اللہ تہرانی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجلس عذا کے تبرک کے سلسلے میں ہمارے والد فرماتے تھے کہ اس قدر برکات ہیں اس قدر مکاشفات ہوئے ہیں اور اس قدر مشاہدات ہوئے ہیں کہ خود ہمارے والد روز آشور تک لوگوں کو کھانا کھلانے سے منع نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی عیام عذا میں بھی جب کبھی کہیں پر بھی کھانے کے لیے اگر کوئی بلاتا تھا کہ یہاں پر آئیے یہاں پر تعام ہے تو خود ضرور آیت اللہ تہرانی اس کے اندر جاتے تھے ان کے بیٹے فرماتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے تو ہمیں اپنی اولادوں میں سے کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور وہاں جا کر مجلس عذا کا تبرک لوہر کھاؤ اور خود آشور پہ جب گھر پہ ہوتے تو خود فاقہ کرتے تھے لیکن یہ کہ بہرحال اگر لوگوں کو کھانا وغیرہ بھیجوانے کا انتظام ہوتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ علی اکبر محتشمی پور حجت الاسلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں امام خمینی بلکہ جو واقعہ جو یہ بات بتا رہی ہیں برداشت تھا یا سیرہ امام خمینی کے نام سے کئی والیوم میں کتاب لکھی گئی امام خمینی کی سیرت پہ اس کے اندر حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور کا یہ جملہ ہے کہ امام خمینی جب فرانس میں پیریس میں جلاوطن تھے تو نوفل لو شاتو کا جو علاقہ تھا وہاں پر ان کو جلاوطن کیا گیا تھا نوفل لو شاتو کا علاقہ جو پیریس میں تھا یعنی اس کی اتنی شہرت ہوئی ہے کہ اس کے بعد ایرانیوں نے باقاعدہ ایران کے اندر بھی ایک علاقہ کا نام جو ان کا ایڈمیسٹیٹف سب ڈیویجن ہے اس کا نام بھی نوفل لو شاتو رکھ دیا تھا تو امام خمینی جب فرانس میں تھے تو ایک فرماتے ہیں کہ آشور کے روز امام خمینی اپنے مکان پر آئے ہوئے جتنے افراد تھے ان سب کے لئے تبرک اور کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے آشور کے روز تو علماء کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی اور آج یہ اعتراضات کی جاتے ہیں کہ یہ چیز بدت ہے اور یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ غریبوں کو جو ہے وہ دے دینی چاہیے جبکہ اس کی مشروعیت بالکل ثابت ہے اور علماء کی بہت بڑی اکثریت اس کو شاعر حسینیہ میں سے بھی قرار دیتی اور کچھ اگر شاعر حسینیہ میں سے نہیں بھی سمجھتے ہیں تب بھی اس کو مستقل ایک مستحب ضرور سمجھتے ہیں تو بہرحال اس کو کسی بھی صورت بزلِ تعام یا اعتعام و تعام اعضائے امام حسین کے اندر یہ مستحبات میں سے قرار دیا گیا اچھے اس کی جو مشروعیت ہے جب کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے کیونکہ یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ بھئی یہ چیز تو خود شریعت کے اندر موجود ہے کہ مجلسِ اعضاء کے سلسلے میں تبرک اور کھانے کا انتظام کرنا ایک مطبر روایت ہے ہمارے یہاں جو کہ وسائل الشیعہ کی تیسری جلد میں بھی ہے شیخ خبر عاملی نے لکھی ہے اور الحدائق و ناظرہ یوسف بہرانی کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور معالی اس سبتین اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس کی دوسری جلد میں کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کہ مجالی سے اعضاء اور اعضاء امام حسین اور ماتم امام حسین کے لیے جو عورتیں جمع ہوتی تھیں ان کے لیے امام خود کھانے کا احتمام فرماتے تھے اور کھانا ان کے لیے بھیجواتے تھے اچھا صرف کھانے ہی کے حوالے سے نہیں جو روایت ہے بھی تو ہم اس کو پر ڈسکس کریں گے اچھا اتعام اتعام کا تو بار بار تذکر آ رہا ہے اسی کے اندر پانی پلانے کی جو مشروعیت ہے جو سبیلے آپ کو نظر آتی ہیں اس کی بھی خود الگ سے یعنی خود جو ہماری کامل زیارت ہے ابن قولویہ کی اس کے اندر بھی یہ والی حدیث آئی ہے کہ جو بھی روز آشور قبر امام حسین کے قریب لوگوں کو پانی پلاتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آشور کے روز لشکر امام حسین کی ہمرکاب ہو کر لشکر حسینی کو پانی پلاتا ہے درود بھیجی محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط صرف اس منتعلق ہی نہیں کہ صرف قبر امام کے قریبی کوئی موجود ہو بلکہ امام حسین کے نام پر کسی بھی جگہ پانی پلاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو یہی صواب حاصل ہو جیسے امام حسین کے ہمرکاب ہو کر لشکر امام حسین کو آشور کے روز پانی پلاتا ہے جبکہ سب کتنے پیاسے تھے ان کو پانی پلانے کا صواب کس قدر عظمت رکھتا تھا وہی صواب ان پانی پلانے والوں کو بھی ملے گی تو یہ جو سبیلے لگاتے ہیں اور یہ ان کو بتایا جائے کہ کتنا عظیم صواب ہے اس چیز میں تو اچھا واقع کرولا کے بعد جو مجالس بھی مدینہ کے اندر منقض ہوتی تھیں ان کے اندر بھی تبرق تقسیم ہوتا تھا اور اس لحاظ سے بھی جو آپ سنتی ہیں کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے وسیعت کی تھی باقاعدہ کہ دس سال تک مینہ میں میدان مینہ کے اندر دس سال تک مجلس اعظام منقض کی جائے اور اس کے لئے باقاعدہ امام نے آٹھ سو درہم مختص کیے تھے اور دس سال تک کی مجالے سے اعظام برپا کرنے کے اوپر جو اتنے اخراجات ہوتے ہیں اس زمانے میں ذاکرین وغیرہ کو اس طرح سے پیسے وغیرہ دینے کا اس قدر ویسا رواج نہیں تھا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے وسیعت کی تھی اور پیسہ اس کام کے لئے مختص کیا تھا تو یہ تمام اخراجات اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جس میں ان کو کچھ کھلانا کچھ دینا یا جو بھی ارینجمنٹ اس کے ہوتے ہوں گے امام نے باقاعدہ وسیعت کی تھی اور آج بھی وہ تو پرانا مینہ تھا اور آج اب تک جتنے بھی شیعہ حجاج ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور باقاعدہ تقریباً تمام کاروان میدان منق میں ایک مجلس اعظام امام محمد باقر علیہ السلام کی اس وسیعت کے مطابق اس کے پر عمل کر کے ایک مجلس سے اعظام برپا کرتے ہیں اور لوگوں پر وہاں تبروک بھی دیا جاتا ہے کھانا وغیرہ بھی کھلائے جاتا ہے اور باقاعدہ جو ابھی آپ نے جو روایت سنی کہ امام سجاد خود کھانا پکوا کر جو ہے وہ اس کا حتمام کرتے تھے باقاعدہ آیت اللہ تقیع مدرسی جب ان سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو کہا اور اس روایت کو انہوں نے معتبر قرار دیا اچھا روایت کیا ہے روایت ہے کہ یعنی جب امام حسین قتل ہو گئے تو نسائے بنی حاشم انہوں نے سیاہ لباس جو ہے وہ پہنے اور وہ کسی سے بھی سردی اور گرمی کی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی یعنی ہمارے امام زینو لابدین علیہ السلام اس مجلس سے عذا اور اس ماتم کے لیے باقاعدہ کھانے کا احتمام فرمایا کرتے تھے یعنی خود چوتھے امام کی سیرت میں سے ہے یہ کھانا بھیجوانا یعنی اس فاطمیات اور وہ خاندان اہل بیت کی عورتیں جو مجلس و ماتم برپا کیا کرتی تھیں چوتھے امام باقاعدہ ان کے لیے کھانے کا احتمام فرمایا کرتے تھے اس لحاظ سے یہ مطبع روایت کے مطابق یہ سیرت امام سجاد بھی محاصن برقی وغیرہ کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا اس کے علاوہ ایک اور روایت تاکہ آپ کے سامنے سب چیزیں رہیں یعنی ایسا نہیں کہ بس لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک دل بستگی کے لیے یا اپنے قوائش نفس کے لیے کوئی انسان کھانا کھلاتا ہے لوگ کھانا کھاتے ہیں بلکہ یہ خود اس میں مشروعیت ہے اس میں شرعی پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسو علامہ فخر الدین اب تروحی نے مجموع البحرین جو کتاب ان کی ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے اس کے تیسری جلد میں کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار امت محمدی کو کن خصوصیات کی بنا پر تمام امتوں کے اوپر فضیلت حاصل کن خصوصیات کی بنا پر تو پروردگار عالم نے کہا کہ دس خصوصیات کی بنا پر امت محمدی کو دیگر امتوں کے بر فضیلت حاصل تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ دس خصوصیات کون سی ہیں تاکہ میں وہ بنی اسرائیل کو تعلیم دوں اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں فرمایا وہ دن دس خصوصیات میں سے ایک ہے نماز ایک ہے نماز ایک ہے مثلاً روزہ، زکاة، حج، جہاد، جمعہ، نماز جماعت، قرآن، علم اور آشورہ حضرت موسیٰ نے فوراں کہا کہ پروردگار یہ آشورہ کیا ہے تو کہا کہ سبتِ نبی پر گریہ و بکا کرنا اور محمدِ مصطفیٰ کے بیٹے کی مصیبت پر گریہ و زاری کرنا اور سبتِ نبی کے یا محمدِ مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے کی مصیبت پر اگر کوئی بندہ اپنے مال سے کچھ بھی فرزندِ مصطفیٰ کی محبت میں کھانا کھلائے تو خدا دنیا کی ایک درہم کے بدلے اسے دنیا میں ستر درہم کے برابر برکت عطا کرے گا اور جنت میں اسے آفیت کے ساتھ داخل کرے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا آپ نے گونے بڑے آرام سے اس حدیث کو سن لیا بغیر درود کے اللہ مصولیٰ علیہ محمدِ محمد یعنی ایک درہم جو اس تبرک کے اوپر خرچ ہو رہا ہے پروردگار ایسی برکت اس کے اندر عطا کرتا ہے کہ ستر درہموں کے برابر اس کو برکت عطا ہوتی ہے آفیت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا ایک تو ہوتا ہے جنت میں بلاخر جانا عذاب عذاب بھگت کر اور ایک ہے آفیت کے ساتھ براہ راست چلے جانا یہ اس کو حاصل ہوگا اور اس کے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا یہ باقائدہ فخر الدین التروحی نے مجموع البحرین میں جو کتاب لکھی ہے علماء نے اس روایت کو بھی مطور قرار دیا ہے اور وہ دس خصوصیات اس کے اندر امام حسین کی مصیبت پر ان کے عذاق اندر کھانا کھلانا بھی شامل اچھا اب دیکھیں خاندان اہل بیت کی اچھا یہ مستدرک الوسائل کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا ہے اچھا اب دعوت زل عشیرہ جو آپ سنتی ہیں جب قرآن کا حکم آیت ہے کہ تو پیغمبر نے پھر ایک کھانے کی دعوت کی تھی اور پیغمبر اسلام نے اس کھانے کی دعوت میں چالیس لوگوں کو بلایا تھا اور اس میں کھانا کھانے کا انتظام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذمہ تھا بغیر کھانے کے بھی بلایا جا سکتا تھا اور وہ تو کفار تھے لیکن یہ ایک ایسی حکمت اس کے اندر ہے کھانا کھلانے کے اندر کہ اس کے بعد انسان ہر بات کو قبول کر لیتا ہے سن لیتا ہے ایک نہیں بلکہ تین دن تک وہ دعوت ہوئی تھی دعوت زل عشیرہ تو بہرحال ان روایات سے بھی اس کی مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے خاندان اہل بیت کی سیرت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ مدینہ کے اندر اس کے بعد جتنی بھی مجالے سیازہ اس طرح سے منقد ہوتی تھی اس کے اندر خانوں کے احتمام ہوا کرتے تھے اور خاندان اہل بیت کی سیرت کے مطابق حاشم ماروف الحسینی انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے من وحی السورت الحسینی اس کے اندر یہ والی بات لکھی ہے یعنی جو خاندان اہل بیت کے جو افراد تھے یہ آشورے کے روز اونٹوں کو نہر کرتے تھے اور گائے وغیرہ کو زبا کر کے اس کا کھانا لوگوں کو کھلاتے تھے لوگوں کو کھانا کھلائے جائے یعنی خاندان اہل بیت کی سیرت کے اندر بھی یہ والی چیز ہم کو ملتی ہے موسیقی